بھیڑ سے یہ کہا تتھا گتنے چار سطر ہیں صرف بھیڑ سے یہ کہا تتھا گتنے چڑھتا سورج ہو پیٹھ کر کے چلو گے تو لوگوں اپنا سایہ ہی خود سے کچھ آگے چلتے پاؤگے اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے ساری عمر جیون کی جب شام ہوئی تو سوچا گھر بھی ہو آئے جیون کی جب شام ہوئی تو سوچا گھر بھی ہو آئے کتنے دن یوون کے تھے اور کہاں گزارے بھول گئے کہ ڈولی اٹھی یا چٹا میں بیٹھی سب تھا ایک سمان اسے ڈولی اٹھی یا چٹا میں بیٹھی سب تھا ایک سمان اسے یاد رہی دو روتی آنکھیں چہرے سارے بھول گئے کیا کہنے آنند ہم تو پتھر تھے آنند ہم تو پتھر تھے شبلنگ کی کائے رکھتے تھے شبلنگ کی کائے رکھتے تھے ارگ ملا یا ٹھوکر کھائی ہم بیچارے بھول گئے کیا بات ہے دوکسا میں بولتا رہا ہوں لوگ سنتے رہے کہ زندگی کی آخری سانس تک شاید جا چلے گا اپنی آخری سانس تک عدب کی خدمت کرتے رہنے کے جذبے کا نام ہے ڈاکٹر ستیپال آنند نبھے سال کے ایک زندہ دل عدیب ہندی، اردو، انگریزی اور پنجابی ساہد کی ایک عظیم شخصیت بٹوارے میں ہندوستان کے حصے آیا یہ بیش قیمتی نگینہ گجشتہ تین دہائی سے امریکہ کے واشنگٹن میں ہمارے دیش کی دھروہر ہے شیکسپیئر کے ساتھ اپنی سالگرہ شیئر کرنے والے ڈاکٹر ستیپال آنند کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کی طرح ہی ان کا جنم بھی ساہد کے لیے ہی ہوا ہے یہ صحیح بھی ہے یہ دنیا انہیں عدب کی ایک عظیم شخصیت کے طور پر تسلیم کرتی ہے بڑے بڑے عدیب اور ماہر زبان ان کا نام عدب و احترام سے لیتے ہیں مختلف زبانوں میں ڈاکٹر ستیپال آنند کی پچاس سے زیادہ کتابیں شائع ہوئی ہیں جن کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے انہوں نے سات سو سے زیادہ نظمیں کہیں ہیں جو اردو عدب میں ایک تاریخ ہے بطور ویزٹنگ پروفیسر دنیا کی مختلف یونورسٹیز میں ڈاکٹر آنند نے کئی تعلیمی کورسز ڈیزائن کیے ہیں یہ بڑا کام بھی انہی کے تاررف کا حصہ ہے اتنی ساری خوبیوں والی عدب کی اس بڑی شخصیت کو دنیا بھر سے انگنت اوورٹس بھی حاصل ہوئے ہیں جو ڈاکٹر ستیپال آنند کے قد کا حوالہ خود بایا کرتے ہیں پر اس لمبی جیون یادرہ میں جو رشتے اور مسافر بچھڑ گئے ان کی یادوں کا درد عمر کے اس پڑاؤ پر ڈاکٹر ستیپال آنند کی آنکھوں سے اکثر چھلک اٹھتا ہے بہت بہت استقبال آپ کا ڈاکٹر ستیپال آنند صاحب بزم خاص کی اس خاص پیشکش ایک ملاقات کے امریکہ ایڈیشن میں اس سیریز میں آپ کا بہت بہت استقبال شکریہ آپ کا دھنیواد بہت شکریہ یوں ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھ سے ملنے بہت کم لوگ آتے ہیں اور وہ بھی امریکہ میں آپ کا آنا اس لیے بہت مبارک ہے بہت اچھا لگا کہ میں بھی اپنے دوستوں کی تصویریں دیکھتا دیکھتا ان کی شکلیں دیکھ لوں اور ان سے بات چیت کر لوں زندگی کا احساس ہو مجھے آلوگ چی مجھے بہت اچھا لگا کہ دلی میں ایک شخصیت ایسی بھی موجود ہے جس سے اس بات کا احساس ہے کہ دلی میں ہی لٹریچر کے عدب کے میوزک کے فن اور آرٹ کے لوگ نہیں بستے یہ لوگ دنیا کے سب کونوں میں پھیلے ہوئے ہیں میں بھی انہی میں سے ایک ہوں جو دلی سے چنڈیگر سے انڈیا سے خدا جانے کب عیشور جانے کب باہر آ گیا اور پھر اس کے بعد گرتا پڑتا ہوا یہاں سیٹل ہو گیا واشنگٹن ڈی سی میں امریکہ میں اچھا لگا بات کر کے گپتہ جی کے بارے میں سمجھ کر معلوم کر کے کہ ایسے لوگ موجود ہیں فون پر ان سے بات ہوئی تو اور اچھا لگا بہت شکریہ وہ آپ کی بہت عزت کرتے اور بہت انہوں نے آپ کے لئے سلام بھیجا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ آپ کا جو کانٹریبیوشن ہے لٹریچر میں خاص طور سے اردو ہندی پنجابی لٹریچر میں اس کو ایک جگہ اس پر بات کی جائے اس پر گفتگو کی جائے لہٰذا میں واشنگٹن تک آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے ایک بار پھر شکریہ بہت بہت شکریہ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ڈاک صاحب جی ہاں اردو ہندی اور پنجابی میں پچاس سے زیادہ کتاب ہیں ہندوستان پاکستان اور امریکہ میں بے شمار چاہنے والے نبی سال کی آپ کی عمر ہو گئی ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ کرنا باقی ہے یوں ہے کہ جب تک زندہ ہے انسان زندہ ہونے کی ایک ہی مثال ہے اور ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ بولتا رہے کیا بات ہے تو اگر نہیں بولے گا تو گونگ ہو جائے گا اس کا ذین لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا میں نے یہ محسوس کیا اور چونکہ بولنا لکھنے میں تبدیل ہوا لکھنا چھپنے میں تبدیل ہوا اور چھپنا ٹریڈیشنل ہی نہیں نئی زندگی میں ریڈیو ٹی وی اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے انٹریوز میں بدلا تو اس کا مطلب ہے کہ بولنا آپ صرف آپ کے اور میرے بیچ میں نہیں ہیں میرے اور سیکڑوں ہزاروں دوسرے لوگوں کے بیچ میں ہیں جو مجھے سن سکتی ہیں تو میں سیوس کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے میں بولتا رہوں لوگ سنتے رہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک شاید یہ چلے گا ڈاکٹر سر میں نے پڑھا تھا کہیں کہ قویتہ آپ کو آپ کی ماں سے ملی پہلا جو بیعت ہے یہ آپ نے بہن سے گفتگو کے دوران کہا تھا لیکن وہ پہلی نظم یا پہلی غزل کونسی تھی جو سب سے پہلے کاغذ پر تحریر ہوئی شیروں کی صورت میں تھی یہ قصہ کیا تھا یہ بھی سنا دیجئے یوں ہے کہ یہ اشعار جو پرانے اشعار تھے وہ عام طور پر پنجابی میں ہی تھے کیونکہ میری مادری زبان پنجابی تھی اردو پہلی زبان سے ہمیں پڑھائی گئی ہندی تو ساتویں جمعام سے شروع ہوتی تھی اس وقت جس علاقے میں میں تھا وہ بلکل غیر آباد علاقے سے افغانستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ایک پٹی سی تھی جس میں کوئی نہیں رہتا تھا ڈاکو آتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے تو وہاں کی زبان جو ہے وہ ایک پنجابی اور پشتوں کا ملہ جلہ ذریعہ تھا تو پہلے اشعار جو کہے گئے وہ عام طور پر دیش بھگتی کے تھے کہ ان دنوں بہت یعنی بیالیس تیتالیس چوالیس بیالیس میں میری عمر گیارہ برس تھی تب یہ محسوس ہوا کہ دیش بھگتی کے اشعار ہی بہتر رہیں گے تب میں نے ایک تخلص اختیار کیا شام اور چونکہ جس گاؤں میں میں رہتا تھا اس گاؤں کا نام جس پہ بیدا ہوا تھا کوٹ سارنگ تھا سارنگ ایک قبیلہ تھا جو شاید ہندوستان بھر میں پھیلا ہوا تھا تو کئی جگہ پر سارنگ پور سارنگ آباد کوٹ سارنگ یہ نام تھے تو میں نے اپنے آپ کو شام کوٹوی کہنا شروع کیا کیا بات ہے تو پہلے شروع میں اس قسم کے گیت لکھے شام کوٹوی دیش کی سیوہ تن مندھن سے تم کرنا جینا اسی کے لیے اسی کے ہت ہستے ہستے برنا اس قسم کے اشعار لکھے لیکن اردو کے خوبصورت اشعار جو ہے یہ اس وقت مارز موجود میں آئے لکھے گئے جب میں کوٹ سارنگ سے نوشہرہ چھاونی ذلہ پشاور اس کے بعد راول پنڈی میں سکولوں میں ہائی سکولوں میں داخل ہوئے تو گاؤں سے پانچویں جماعت کے بعد کیونکہ وہاں صرف پانچویں تک سکول تھا مجھے میرے والد لے گئے جو نوشہرہ میں پریکٹس کرتے تھے وکیل تھے تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ اردو ہی تھی انگریزی پانچویں جماعت سے اے بی سی پڑھنا شروع کیا تو انگریزی تو بہت بعد میں آئی نوکری کے لیے ایم ای انگریزی کیا پی ایش ڈی کیا پھر ایک سیکنڈ پی ایش ڈی فیلسفی میں کیا لیکن یہ ساری باتیں بعد کی ہیں پہلے تو اردو ہی تھی سب طرف شروعات کے دور کی کوئی نظم یا غزل اس دور کی آپ کو یاد آتی ہے ڈاکسا جی ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو نظم سناتا ہوں ایک اور یہ نظم عجیب سی ہے عام طور پر اردو کی شاعری میں عشق میں معشوق کو ہی ذمہ داٹھ رہا جاتا ہے کہ معشوق جو ہے یہ بہت ظالم ہے معشوق جو ہے میری طرف دیکھتا نہیں ہے معشوق جو ہے اسے میری پرواہ نہیں ہے تو میں نے ایک نظم لکھی اس کے تدارک میں اس کے علاج میں ارشاد تو آپ نے جو پہلی نظم لکھی وہ یہ تھی اس کو پتہ نہیں تھا اس کو پتہ نہیں تھا اس کو پتہ نہیں تھا پینسل کے پیچھے ایک ربر لگا ہے اوہ اس کو پتہ نہیں تھا ربر مٹا سکتا ہے نام پتے تاریخیں جگہیں سب رشتے سنبند تعلق کیا کہنے اس کو پتہ نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جس پینسل سے اس کا نام کبھی لکھا سوچا تھا اب یہ میرے نام سے مل کر حرف مقرر بن جائے گا اس پینسل کے پیچھے چپکے چھوٹے ربر کی جمبش سے نام پتے تاریخیں جگہیں سب رشتے سنبند تعلق مٹ جائیں گے اس کو پتہ نہیں تھا بیچاری تھی بہت ہی بھولی کیا کہنے عام طور پر جو نظمیں میں نے لکھی ان میں استعارہ اردو لستہ جسے ہم تشبیح تشبیح بھی کہتے ہیں تو اس میں کوشش یہ تھی کہ جیسے ایک انسان ہے وہ سامنے بول رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک خاموش الطبع بلکل نہ بولنے والا دوست موجود ہے جس کی شکل نکھائی نہیں دیتی اس کا کانٹریبیوشن کا کچھ پتہ نہیں ہے تو میں نے استعارہ لیا ستار اور تانپورہ کا تانپورہ پیچھے بجتا رہتا ہے ستار اگر ایک سیکنڈ کے لیے بند بھی ہو جائے تو تانپورہ کی آواز آتی رہتی ہے اور یہی لگتا ہے کہ ستار بج رہا ہے تو ہندوستانی بیوی کا میں نے سوچا کہ یہ خصوصی طور پر ایک رول ہے زندگی میں تو بند ہو جا ستار پیچھے سے تیری تانوں میں خود کو کھوئے ہوئے تانپورہ جو بج رہا ہے اسے مجھ کو سننا ہے ہاں بند ہو جا ستار پیچھے سے تیری تانوں میں خود کو کھوئے ہوئے تانپورہ جو بج رہا ہے اسے مجھ کو سننا ہے اس حقیقت کا مجھ سے بڑھ کر کسے پتا ہے کوئی پیچھے رہ کر بھی اپنا سارا وجود ساری محنت تمام فکر و عمل خود سے کچھ آگے رہنے والے پر کیسے قربان کرتا رہتا ہے کیا بات ہے واہ کوئی نہیں کہتا کہ تان پورا اچھا بجایا گیا کہتے ستار نواز نے بڑی خوبصورتی ستار نوازی ستار بجایا تو ہندوستانی بیوی کا یہ رول تھا جسے میں نے سمجھا پارٹیشن کے دوران آپ کے والد کو بلوائیوں نے مار دیا سولہ برس کی چھوٹی سی عمر تھی آپ کی جب آپ پارٹیشن کے بعد ہندوستان آئے کیسے یاد کرتے ہیں اس وقت کو سنائے زندگی کے لیے آپ کو سو سو روپے میں نوول لکھنے پڑے تھے ہم جب راولپنڈی سے ٹرین میں پہنچے تو ٹرین کو اس طرح ستے میں جگہ جگہ روک لیا جاتا تھا اور لوٹ مار ہوا کرتی تھی تو مجھ سے ایک دو برس بڑی بہن تھی چودہ برس کی اسے ہم نے گاڑی میں سیٹ کے نیچے چھپا دیا تھا لٹا دیا تھا اور اس کے آگے بستر رکھ دیئے تھے کیونکہ یہ عام تھا کہ گاڑی رستے میں روک لی گئی اور لوٹ مار ہوئی بہرحال پہنچ گئے جیسے بھی ہوا پہنچ گئے پہلی نوکری میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا جس کا ریزلٹ بعد میں آیا پہلی نوکری تیس روپے مہانہ پر ایک اخبار میں شروع کی جو روزانہ شروع ہوتا تھا اور اس میں خبریں ڈریفٹ کرنے کا کام کہ تین سطروں کی خبر چھے سطروں کی خبر آپ کو پتا ہے اردو میں لکھتے تھے اس کا گولہ سا بناتے تھے کاتب کے پاس پھینک دیتے تھے کاتب اسے اپنے لکھ دیتا تھا تو اس سے شوق پیدا ہوا شوق تو پہلے بھی تھا شائری کا اس سے شوق پیدا ہوا کہ اپنی زندگی شاید ایسے ہی نکلے اخبار نویسی میں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری لیکن پڑھائی ساتھ ساتھ جاری رہی بیوہ ماں تھی ایک بہن تھی جس کے بعد میں شاید ہی ہو گئے اور دو ایک بہن اور چھوٹے بھائی تھے تین پریوار تھا لجحانہ میں ہم لوگ رکے تھے آ کر پھر یوں ہوا کہ ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رہی ہاں وہ تعلیمی دور کیسا تھا آپ کا جب آپ مائگریٹ ہو کر اس طرف آئے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رہی لیکن پڑھائی کے لیے روپہوں کی ضرورت تھی تو اس کے لیے جو رفضانہ اخبارات تھے جلندر سے لاہور کے سارے اخبار جو ہیں اردو والے وہ جلندر سے چھپنے ہو گئے تھے ہندی کوئی نہیں جانتا تھا اردو ہی لوگ جانتے تھے تو ان اخباروں کے لیے کارسپانڈنٹ کے طور پر کام کیا ملاپ پرتاپ ویر پارت یہ نام ہے ان اخباروں کے جو اس وقت چپتے تھے کئی بار یوں ہے کہ جو ان کا ایک ویکلی ایڈیشن ہوتا تھا شائریک ایڈیشن اسے ایڈٹ کر کے پورا صفحہ بھیج دینا صفحہ بھیج دی کی بھیار ضرورت تھی آپ نے لکھا لفافے میں بند کیا جو روزانہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک بس چلتی تھی بس کے ڈرائیور کو تھما دیا کہ تم جاتے ہوئے ہند سمچار کے دفتر پر پھیک جانا تو میرا لفافہ جو بس کا ڈرائیور تھا اسے چار آنیں دے دیئے یہ آٹھ آنیں دے دیئے اس نے اٹھا کر پھیک دینا اور وہ پہنچ جانا اس رات کو چھپ جانا دوسرے دن سبو صاحب کے سامنے ہوتا تھا تو ایسے ہی یہ زندگی چلنے کے لیے عدیب فاضل کیا بی اے کیا انگلیش اونلی تب یہ ایک ڈھنگ تھا طریقہ تھا بی اے مکمل کرنے کا اور اس کے بعد یہ بی اے مکمل کیا ایم اے انگریزی کیا لیکن سات سات یہی میں نے ارز کیا سات سات یہ لکھتے پڑھتے رہے اور کتابیں چھپتی رہیں اور تب یہ تھا کہ اگر آپ جاسوسی ناول لکھ دیں تو سو روپے ملتے تھے سو روپے ایک روپے فیصہ اچھا تو میں دو دن میں بیٹھ کر گسیر دیتا تھا ایک ناول اور عام طور پر وہ ناول چربا ہوتا تھا ارل سٹین نے گارڈن کا یا اے گاثہ کرسٹی کے انگریزی ناول کا چربا ہوتا تھا اسے ایک دن میں گسیر دیا اور بھیج دیا سو روپے آگئے تو یہی ایک طریقہ جو ہے شروع ہوا ڈاکٹرہ پہلی جو نوکری تھی آپ کی وہ چنڈگر یونیورسٹی میں بطور جونئر لیکچرر شروع ہوئی تھی کیسا لگتا تھا جب آپ اپنی عمر کے قریب دو تین برس چھوٹے سوڈنٹس کو پڑھاتے تھے ایک شیر تھا جو کہا گیا کیونکہ اپنی عمر کے تھے اور آدھی سے زیادہ لڑکیاں ہوتی تھیں تو ہر چہرے کو آپ دیکھ کر اس کی عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ انہی میں سے ایک ہیں لیکن آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور آپ ہر ایک سے انڈیویجولی انفرادی طور پر باتچیت کر رہے ہیں اچھا لگا کیونکہ وہ میری عمر کے لوگ تھے اور میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک موقع ہے میرے لیے جوانی کو پہلی بار جینے کا کیونکہ اس سے پہلے جوانی میں جی نہیں سکا تھا کام کی اس قدر زیادہ پیسے کمانے کی ماں اور بیوہ ماں اور دو بہن بھائیوں کو پالنے کی اس قدر ہور تھی دور تھی کہ میں جوانی جی نہیں سکا تھا تو وہاں پہلی بار محسوس ہوا کہ آپ تین گھنٹے پڑھائیں اس کے بعد واپس گھر آ جائیں اور لکھیں پڑھیں فون کریں دوستوں سے باتچیت کریں سکوٹر نکالیں اور آوانہ گردی کریں تو میں تو ہفتے میں ایک دن نکل جاتا تھا چندگر کے ساتھ پہاڑیوں میں دوستوں کو کوئی بار ساتھ لے کر اور وہاں یہ سارا علاقہ جو تھا اسے بدھ مذہب کی شروعات کا علاقہ کہتے ہیں تو جگوں جگوں پر آپ کو کہیں ٹوٹے پھوٹے بدھ کے مجسموں کے ٹکڑے ملتے تھے ان پہاڑیوں میں دھرم سالہ تک یہ وہی پہاڑی ہیں ساری جو شملہ سے چلتی ہیں چندگر سے چلتی ہیں شملہ کے رستے میں ہم لوگ تو میں وہاں بیٹھ کر کئی بار میں نے ناول لکھے تین اس علاقے میں بیٹھ کر کیا بات ہے اور گھر میں نہیں وہاں بیٹھ کر کلم سے لکھا جاتا تھا تب تو پہن دیا یہ کس سن کی بات ہوگی ڈاک ساب انیس سو ساٹھ ستاون سے اٹھاون اوناٹ ساٹھ اکسٹ باسٹھ یہ اس زمانے کی بات ہے تب تک اردو میں یا ہندی میں ٹائپ ریٹر بھی نہیں آئی تھی انگریزی میں صرف تھی اور خیر ریڈیو تو کچھ گھروں میں ایک ہی ریڈیو کا سٹیشن تھا جلندر چندگر سٹیشن بھی بات میں بنا لکھنے پہ مجھے یاد آئے ڈاک ساب کہ آپ کا شمار ایسے شاعر کے طور پہ ہوتا ہے جس کے ہاں سب سے زیادہ نظمیں ملتی ہیں آپ نے اردو لٹریچر میں سب سے زیادہ نظمیں کہیں ہیں لکھی ہیں تو کیسے جیتے ہیں آپ اس اپنے اس انبہوں کو ستر برسوں میں آپ دیکھئے اب ستر برس مجھے لکھتے ہوئے ہو گئے اگر بیس برسے میں شروع کرتا ہوں لیسے تو پندرہ برسے شروع ہوئے لیکن اگر بیس برسے شروع ہو تو ستر برسوں میں سات سو کے لگ بگ نظمیں سات سو سے زیادہ کوئی زیادہ نہیں سات سو زیادہ ہے لیکن یہ کوئی زیادہ نہیں ہے دس نظمیں ایک سال میں تو یہ ایک لمبا وقفہ ہے عام طور پر لوگ چھوڑ جاتے ہیں ورڈز ورڈ زندہ رہا چونسٹھ ستر برس کی عمر تک لیکن آخری بیس برسوں میں کچھ نہیں لکھا اور جن لوگوں نے لکھا وہ جلدی مر گئے شہلے کیٹس تیس برس کی اور بائیس برس کی اٹھائیس برس کی وہ میں مر گئے یہی حالت رہی ہمارے ہاں اردو میں بھی مجاز جلدی چلے گئے ختم ہو گئے اور جو لوگ لکھتے رہے جوش ملی عبانی وغیرہ وہ بہت فضول لکھتے رہے اس کے بعد یا آپ نے آپ کو دوراتے رہے صرف ایک فراق گورکپوری تھے جنہوں نے لگتار لکھا اور موت تک لکھا تو یہ ایک ایکسپشن ہوتی ہے میں آئی یہ ایکسپشن جو ہے عشور کی طرف سے دی جاتی ہے جیسے آپ کو پھیک کر آپ کے آس پاس حالہ بنا دیا عشور نے کہا یہ ہے تمہاری ڈیوٹی ساری عمرت تم نے یہی کرنا ہے شبد کی پوجہ کرنی ہے لفظ کی پرستش کرنی ہے کیا بات ہے ایک کام آپ کے نام اور منصوب ہوتا ہے کہ ہندی غزل کو مقبول کرنے میں دشند کمار اور آپ کا بڑا ہاتھ رہا اس کے باوجود غزل کے مخالفین میں بھی آپ کا نام شمار ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اردو غزل جو ہے یہ اپنے آپ میں ٹھس ہو گئی تھی بند ہو گئی تھی ایک شیر کا موضوع جو ہے وہ ایک لاکھ بار دورایا گیا فارسی سیائی تھی اور فارسی کی یہاں تک کہ غالب جبلی لکھتا تھا تو اگر شیر کا اس نے ذکر کرنا ہے تو پرانے کے لئے کے پیچھے دریاز جمنا بیٹھا تھا لیکن جملہ کا نہیں وہ تو دجلہ کا ذکر کرے گا جو کہ ایران میں ہے تو دجلہ اور جمنا میں نے ایک نظر میں بھی یہ کہا تھا کہ غالب کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کے آس پاس زندگی بہر رہی ہے اس کے لئے تو ایران ہی تھا تو اردو میں یہ جو ایک تھی شکایت اس کے خلاف میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا اور اس کی اس کا کیریئر جو تھا غزل تھی غزل کیریڈ ویڈیٹ ڈی ٹریڈیشن آف ایران اور نیور رینیوڈ اٹ تو میں نے غزل کو لگ بگ تلانجلی دی یا جو غزل نے لکھی ان میں ہندی الفاظ کی میں آپ کو ایک غزل کے کچھ یہ سناتا ہوں جو ہندی کی ہے ملکل بھرے پرے میلے میں گئے تھے کس کے سہارے بھول گئے بھرے پورے میلے میں گئے تھے کس کے سہارے بھول گئے کس کے انگلی مٹھی میں تھی ہم بیچارے بھول گئے کیا کہنے جیون کی جب شام ہوئی تو سوچا گھر بھی ہو آئے کتنے دن یوون کی تھے اور کہاں گزارے بھول گئے اور یہ سید یہ کی ہے کہ ایک چروہی پگ ڈنڈی پر بیٹھی پد چن گنتی ہے کیا کہنے پد چن گنتی ہے ایک چروہی پگ ڈنڈی پر بیٹھی پد چن گنتی ہے اس بستی کا رستہ جب سے ہم بن جارے بھول گئے کیا کہنے اس بستی کا رستہ جب سے ہم بن جارے بھول گئے اور یہ شیر سنیے کہ ڈولی اٹھی یا چتا میں بیٹھی سب تھا ایک سمان اسے ڈولی اٹھی یا چتا میں بیٹھی سب تھا ایک سمان اسے یاد رہیں دو روتی آنکھیں چہرے سارے بھول گئے کیا کہنے واہ واہ آنکھیں چہرے سارے بھول گئے اور آخری شیرتہ کہ آنند ہم تو پتھر تھے آنند ہم تو پتھر تھے شبلنگ کی کایا رکھتے تھے آنند ہم تو پتھر تھے شبلنگ کی کایا رکھتے تھے ارگ ملا یا ٹھوکر کھائی ہم بیچارے بھول گئے کیا بات ہے کیا بات ہے ڈاکھ سب اچھا ڈاکھ سب غزل کی اتنی مخالفت ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے آپ مانتے ہیں کہ اردو ادب کا بہت بڑا علاقہ غزل نے گھیر رکھا ہے بہت سے لوگ اس کے مدہہ و مرید ہیں ہندی میں کوئی اس کے مقابلے میں چیز تھی نہیں دوہا تھا اور دوہا لگ بگ سب ہی ریلیجس تھا جتنے دوہا کہنے والے پرانے شاعر تھے کوئی تھے وہ سب ہی ریلیجس تھے وہ دوہا میں آپ عشق محبت کی بات نہیں کر سکتے اس لیے شارٹسٹ اور کمپلیٹسٹ دو لائنوں کی ہمارے پاس کمی تھی وہ غزل نے آتی پوری کی اور جب پوری ہو گئی تو سب سے پہلی غزل جو لکھی گئی دکن میں لکھی گئی آپ کو بتائیں دکن میں لکھی گئی اور پھر آہستہ آہستہ دکن سے لکناؤ اور ڈلی سکول پیدا ہوئے تو اب اس قسم کے شعر ہندی میں کہاں آپ کو ملیں گے کہ لکھناؤ والوں نے ایک پیغام بھیجا دلی کو کہ یہ ایک مصرہ کہا ہے اس پر دوسرا مصرہ کہہ کے دکھاؤ پہلا مصرہ تھا غل ہے شور بچا ہوا ہے غل ہے کہ ایک آئینہ سر راہ پڑا ہے کیا بار شور ہے کہ ایک شیشہ آئینہ سر راہ پڑا ہے پہلا مصرہ کہاں غل ہے ایک آئینہ سر راہ پڑا ہے تو ایک اٹھارہ سال کے نوجوان نے دلی میں شیر کہا کہ یا دل ہے میرا یا تیرا نقشے کفے پا ہے کیا بات ہے یا تیرے پاؤں کا نشان ہے یا دل ہے میرا یا تیرا نقشے کفے پا ہے غل ہے کہ ایک آئینہ سر راہ پڑا ہے اب یہ غزل میں کہیں جا سکتی ہے بات اور تو کہیں نہیں جا سکتی ہے غزل میں ایسے ایسے تو آپ مانتے ہیں نا کہ غزل میں کچھ اثر ہے بلکل مانتا ہوں بلکل مانتا ہوں چلیے تو میرے شو کا جو ہے یہ ایک بڑا خاص پہلو ہو گیا کہ آپ جو زندگی بھر غزل کی مخالفت کرتے رہے ایک کونے میں آکے کہیں آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ غزل میں کچھ بات ہے غزل اور صرف غزلی اردو کی پہچان بن گئی تھی کیا بات ہے؟ یہ غلط بات تھی نظم جو ہے یہ بارس جائے گی سب سے پہلی نظمیں انیسی صدی میں نہیں لکھی گئیں بیسی صدی میں ہی لکھی گئیں اور انگریزی سے آئی نظم تو تھی نہیں اردو میں یا کسا کہانی تھی یا غزل تھی تو ہم نے جب نظمیں لکھیں تو ہم نے اس کا شرہ جو ہے وہ انگریزی کو دیا باک صاحب اس سے مجھے یاد آیا تتھاگت پر بھی آپ کی ایک پوری سیریز ہے نظموں کی یوں تھا کہ بہاتمہ بودھ جب ویاکھان دیتے تھے تو ایک جگہ رکھتے نہیں تھے چلتے ہوئے گاؤں 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 جلتے ہوئے بولتے جاتے تھے بھیڑ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور سنتے جاتے تھے کسی جگہ پر ٹھہر گئے تو لوگ بھی ٹھہر جاتے تھے پھر کوئی اور دستہ دیکھا تو اس طرح سے الے گئے تو عام طور پر جب پچھلے لوگ پہنچتے تھے تو آگے جا چکی ہوتے تھے تو کہ وہ کہاں گئے انہوں نے کہا تتھاگت اس طرف کو گئے اس طرف کو گئے اس طرف کو گئے یہ تتھاگت کا مطلب ہے پہلے جین کے محاویر پھر مہاتمہ بودھ پھر کرائیسٹ اس کے بعد محمد ان سب میں پانچ پانچ سال سال کا لگ بگ فرق ہے فرق صرف پانچ سال کا تو ہمارے لیے ریٹن لکھا ہوا منظر نامہ جو ہے وہ مہاتمہ بودھ کا موجود ہے اور ہزاروں دوہوں کی شکل میں موجود ہے کیا باز لیکن اب بودھ کو اردو میں کیسے مطارف کروایا جائے بالکل ہی نہیں تھا کچھ بھی پہلے اردو میں تو تتھاگت سیریز کے طور پر ہم نے ان کو نام دیا اور یہ نظمیں لکھیں ہیں تتھاگت سیریز کی جیسے اور سب میں بودھ بولتے ہیں سوہم خود بولتے ہیں بھیڑ سے یہ کہا تتھاگت نے یعنی چار سطریں ہیں صرف بھیڑ سے یہ کہا تتھاگت نے چڑتا سورج ہو ڈھلتا سورج ہو پیٹ کر کے چلو گے تو لوگو اپنا سایہ ہی خود سے کچھ آگے چلتے پاؤگے اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو گے ساری عمر اب سورج جو ہے ایک سمبل ہے ٹرست کا زندگی کا اسی لیے سب سے پہلے سوری کی پرستہ شروع ہوئی ہمارے ہندویزم میں بھی سوری نمسکار جو ہے وہ موجود ہے ارگ پیش کرتے ہیں تو اگر آپ سچائی بطلب یہ تھا کہ اگر سچائی کو اگر سچائی کی طرف پیٹ کر کے چلو گے تو پھر اپنا سائیہ نظر آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں تھیں جو میں نے لکھی اور پھر جب انگریزی میں کام شروع ہوا تو میں نے انگریزی میں وان ہنڈرڈ بودھاز کے نام سے کتاب لکھی جس کے اب تک چھے الگ لگ زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں جاپانی میں بھی ٹرانسلیشن ہو گا ہے اور ہندی اردو میں تو خیر ہے ہی انگریزی میں ہندی اردو میں سنھالی میں اور جاپانی میں یہ کتاب جو ہے اب اس وقت چھے دسویں ایڈیشن میں ہے اس کی جو انکم آتی ہے وہ میں نہیں لیتا آپ کی ایک کتاب اور ہے کتھا چار جنموں کی جس میں آپ کی زندگی میں جو لوگ آئے ان سے ملاقات کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کتھا چار جنموں کی لگ بگ چھے سو صفحات کی کتاب ہے چھے سو صفحات کی اور اس میں بچپن سے لے کر اس زمانے تک میری پوری زندگی کی روداد ہے لیکن اس کو میں نے ایک شاہر کی نظر سے دیکھا ہے یہ نہیں کہ میں اپنی آٹوائیوگرافی لکھ رہا ہوں یہ کہ میں اپنی لٹری آٹوائیوگرافی لکھ رہا ہوں ایک دستاویس سا ہے وہ بلکل یعنی اس وقت سے لے کر جب میں نے پہلی بار یہ نظم کہی کہ کتھے ونیاں ڈاڈیا ربا اندر کالو باہر ڈبا اس وقت سے لے کر آج تک جو جو سانہے پیش آئے جن جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ان کا سب کا ذکر خاص طور پر ان لوگوں سے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ایسے ہوا کہ ان سب کا حالات جو ہیں وہ اپنے طور پر میں کیسے بیان کر سکتا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں دو صفحے کا ایک ٹکڑا پھر دو صفحے کا ایک ٹکڑا پھر اس طرح ایک صفحے کا ایک ٹکڑا لگ بگ ڈیڑھ سو دو سو ان لوگوں کا ذکر آ گیا جن سے میں نے سیکھا یا جنہوں نے مجھ سے بھی سیکھا اتفاق سے جب یہ لکھا گیا تو پاکستان میں اس کی پہلی ایڈیشن چھپا اور ایڈ وز ٹیکن لائک مینہ فرام ہیون جیسے جیسے آکاش سے کوئی عمرت کی بارش ہوئی ہو تو دو تین ایڈیشن لگاتار چھپ گئے پاکستان کی مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں اردو جو ہے وہ الگ لگے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور آپس میں انہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے لاہور میں جو چیز چھپتی ہے لاہور میں ہی رہ جاتی ہے اسلام آباد میں جو چیز چھپتی ہے اسلام آباد میں ہی رہ جاتی ہے کراچی میں جو چیز چھپتی ہے وہی رہ جاتی ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر ایک کتاب چھپی تو وہی رہ گئی جب کیوں بکسیلرز ہیں لیکن کتابیں گھومتی نہیں ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تین ایڈیشن جو چھپے تین مختلف شہروں سے چھپے اسلام آباد سے لاہور سے اور کراچی سے اور پھر کئی ایڈیشن چھپ گئے لیکن سب سے زیادہ جو میری کتاب بکی وہ ہندی میں تھی اور وہ ایک دن کا ناول تھا جسے پنجاب ممنٹ نے بہن کر دیا تھا چو گھنٹہ گھر اس کے بارے میں کچھ بتائیے چو گھنٹہ گھر لجانہ کے لجانہ کا جو کلاک ٹاور ہے وہ ایسے کھڑا ہے کہ اس کے چاروں طرف سڑکیں گھوم رہی ہیں وہ بیچ میں کھڑا ہے چار گھڑی ہیں تو ہم نے اس کو سپیکٹیٹر بنایا کہ یہ دیکھنے والا ہے بولتا نہیں ہے یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے سڑکیں نیچے ندی کی طرح زندگی بہہ رہی ہے لگاتار بہہ رہی ہے صبح کو کچھ اور ہوتا ہے دوپیر کو کچھ اور ہوتا ہے شام کو کچھ اور ہوتا ہے تو وہ گھڑیوں کی زبان سے یہ ایک ناول لکھا گیا اس وقت کانگریس کی حکومت تھی اور کہیں کہیں جو ظاہر ہے کہ اس ناول میں جو تنقید بھی آئی کرٹیسزم آیا حاکموں کے بارے میں تو انتیجے یہ ہوا کہ صدار پرتاب سنگھ اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے وہ کتاب بہن ہو گی آپ کے خلاف وارن بھی جاری ہوا میرے خلاف آئین جاری ہوا اور میں بھاگ نکلا لیکن بھاگ نکلا تو یہ بات آج کی ہے کہ قریب ایک ظلہ تھا سنگرور جس کے ڈیپٹی کمیشنر کور مہندر سنگھ بیدی تھے جو اردو کے شاعر تھے کور مہندر سنگھ بیدی سار اور میری بہت نزد کرتے تھے میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کی کوٹی میں چھپ گیا اب پولیس میری تراش میں ہے اور میں ڈیپٹی کمیشنر کورتی میں چھپا ہوا ہوں شام کو ان کے ساتھ کلاب بھی جاتا ہوں لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ڈیپٹی کمیشنر سے مجھے گرفتار کریں اتفاق سے وہاں اور بھی شاعر آتے تھے اور ملتے چلتے تھے ہم لوگ بعد میں یہ ہوا کہ جب ہم نے ہمارے ایک دوست سے یاش ملاب کے ایڈیٹر تھے وہ منسٹر تھے پر آپ سے کہے رہو کہ منسٹری میں تو ان کی معرفت ہم نے یہ بین جو تھا یہ اتروا لیوا ایک دلچسپ قصہ اور ہے کہ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں آپ بطور پروفیسر رہے لیکن ائرپورٹ پروفیسر کا جو ایک خطاب آپ کو ملا اس کی کیا وجہ تھی میرا نام ائرپورٹ پروفیسر کیوں پڑھا ایسی ہی پڑھا کہ آپ ترکی میں پڑھا رہے ہیں وزیٹنگ پروفیسر کے طور پر ارے بھائی میں نے تو میں نے تو یورپ کے لگ بگ نو ملکوں میں بڑھایا ہے کہیں تین مہینے کے لیے وزیٹنگ پروفیسر کہیں چھ ماہ کے لیے وزیٹنگ پروفیسر اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ میں اور انگریزی میڈیو میں پڑھانے کا میرا تو تو اس لیے مشکل اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں کہ ایک بار میں ایک فلائٹ سے اترا اور دوسری فلائٹ جہاں میں تو میں نے لینی تھی خدا جانے اب کہاں جانا تھا مجھے یاد یاد نہیں آرہا اس میں چار پانچ گھنٹے تھے تو میں بیٹھ گیا ہیتھروں پر تو ایک سکھ نوجوان مجھے گھور رہا تھا یوں دور سے اور میں نے کہا میرے پاس کیا ہے میرے پاس کوئی چیز غلط ہے یہ کیا ہے یہ کون ہے اور یہ وردی میں ہے وہ ائرپورٹ کی وزی میں تھا تھوڑی جنر کے بعد بھو آیا ہے میرے پاس کہتا ہے سسری کارپریسہ صاحب اچھا میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہتا ہے مجھے پہچانا ہے میں نے کہا نہیں میں چننی ہوں چننی جی میں آپ کا ایم ای انگلیش میں سٹوڈنٹ تھا اچھا چننن سنگھ اور میں نے نام پیدا کیا تھا سومنگ پول کی ایک سو لنگت تیر کر ایک سانس میں اور آپ نے کہا تھا کہ آپ انگلینڈ جا کر اگر بیٹش چینل میں تیر کر دکھائیں ایک سانس میں تو آپ کا بڑا نام ہو جائے گا کہتے ہیں میں آہستہ 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 حیثہ چلتا ہوا اور پھر غیر قانونی طور پر انگلینڈ پہنچ گیا اور میں نے کوشش کی اس دوران میں مجھے ٹی بی ہو گیا اور میں ہسپتال میں چلا گیا تو لیکن میں وہ تو پار نہیں کر سکا لیکن میں نے چینل پار کر لی ہے میں نے کہا کیسے تو اس نے دور سے ایک انگریز عورت کو بلایا اور کہنے لگا یہ میرے استان ہے he is my teacher کہنے لگا یہ میری بیٹش چینل یہ ہے اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے اور میں نے بیٹش چینل پار کر لی تو یوں ہوا کہ اس پر میں نے کچھ بھی نہیں تو دس بارہ نظمیں لکھی اس بات پر کہ جو باہر آ کر ہمارے لوگ آتے ہیں ان کا ایٹیشیڈ کیا ہوتا ہے وہ بھول نہیں پاتے ہندوستان کو بھارت کو بھولنا بہت مشکل ہے یقیناً آپ کی جڑے دور دور تک زمین کے اندر گئی ہوئی ہیں آپ اسے بھول نہیں سکتے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی میری مہتو تو کوشش کریں کہ میری راکھ جو ہے وہ ہندوستان کے دریاؤں باہی جائے آلوک میں آپ کو کچھ نظمیں سناتا ہوں اور خصوصی طور پر اس لحاظ سے کہ وہ کیسے لکھی گئیں کیوں لکھی گئیں اور کب لکھی گئیں کیسے کیوں اور کب ایک نظم جو میری اہلیا میری بیوی کی وفات پر لکھی گئی کہ وہ کیسے ہوا سنو اینجل اس صدی کے شروع میں میرا ایک گھر کینیڈا میں تھا اور کینیڈا سے میں کئی بار ابھی جوانی کی آخری آخری دن تھے باہر نکل جاتا تھا دور برف زدہ علاقوں میں جہاں سارا سال لگ بگ برف رہتی تھی وہاں ایک طریقہ تھا کہ بچے جب سکول جاتے تھے تو بچے برف میں لیٹ کر اپنے جسم کا نشان بنا دیتے تھے اور واپس آتے تھے تو اگر وہ نشان ایسے ہی موجود ہو اور دوسری سویر تک ایسے ہی موجود رہے تو وہ کہتے تھے رات کو برف کا فرشتہ یہاں سویا تھا بیوی کی موت ہوئی تو اس کے بعد کئی بارے سے محسوس ہوا کہ پلنگ کے بستر کے اس حصے میں جہاں بیوی سویا کرتی تھی وہاں جو چھوٹا سا ایک جھول سا پیدا ہو گیا تھا وہاں وہ ابھی تک موجود ہے واہ تو نظم لکھی گئی سنو اینجل انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی رات کو کمرے کا سناٹا جکڑ لیتا ہے اپنے آنی ہاتھوں میں اور پھر لاپ ٹکتا ہے اسی بستر پہ جس کی برف سی براک چادر کی ہر ایک سلوٹ میں تم لپٹی پڑی ہو دہانی جانب کا ہلکا جھول جس سے ایک مکمل جسم کا خاکہ اُبھرتا ہے سنو اینجل کا شاید اس بدن کا جو تم اپنے ساتھ لے کر جا چکی ہو اور میں ڈرتا ہوں بائیں ہاتھ سوتا ہوں تمہارا نقش بستر سے سنو اینجل کا خاکہ مٹ گیا تو شب کے سناٹے میں کس سے بات ہوگی کہ اگر میں اس طرف سویا اور یہ جھول جو ہے یہ چلا گیا تو میں رات کس سے باتیں کروں گا اب تو میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں تب میں کس سے باتیں کروں گا انہیں بہت مشہور ہوئی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوئی انگریزی میں شپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظم فوری طور پر اگر آپ کی اچھی نظم ہے تو پویٹری انٹرنیشنل میں اگر شپ جائے میری بہت سی نظمیں پویٹری انٹرنیشنل میں شپی ہیں جنہیں فوری طور پر ٹرانسلیٹ تین زبانوں میں ہو جائتی ہے فرنچ جرمن اور اٹیلین یہ تین زبانیں ہیں جن میں انگریزی میں شپی ہوئی کوئی بھی اچھی نظم جو ہے فوری طور پر ترجمہ ہو جائتی ہے کیا بات ہے میں آپ کو ایک اور نظم سناتا ہوں ماں کا رشتہ کسی بچے کے ساتھ کتنا رہتا ہے یہ اس موضوع پر ہے انگریزی میں پہلے لکھی گئی کروسنگ اردو میں یہی نوان ہے سڑک پار کرنے کی خاطر شہرہ کے ایک کنارے ٹنڈ منڈ سا جڑا جڑا سا کھڑا ہوا ہے ایک کبڑا بڑا رکا ہوا ہے سڑک پہ جیسے کاروں کے دریا بہتے ہیں شورو غل ہے دوڑ لگانے میں مصروف ہیں پھٹ پھٹ کرتے کالے زہرالود دھوئے میں ڈوبیں لاکھوں ڈیزل انین چیخ شی کر ہارنوں سے کہتے ہیں آگے مت بڑھ بڑھے بھونک بھونک کر بھونپو غرانے لگتے ہیں ایک قدم آگے آئے تو پہیوں میں کچھ لے جاؤ گے چندہائی نظروں سے کاروں ڈیزل انینوں کو تکتا ہے پیاس سے جیسے ہلک میں کانٹے اگائے ہیں گرمی سے ہلکان ہوا ہے شہرہ کے پار کہیں بوڑے کا گھر ہے جس میں اس سے پہلے جانے والے اس کے ماں جائے سب بھائی بہنیں پہنچ چکے ہیں کیسے پار کیا ہوگا ان لوگوں نے اس شہرہ کو ایک قدم آگے بڑھتا ہے رک جاتا ہے اب آخری سکتے ہیں ایک کا ایک اسے لگتا ہے کوئی اس کے پاس کھڑا ہو اس کی ماں جیسی ایک عورت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہتی ہے آہ میں تجھ کو سڑک پار کروا دوں میرے ننے بچے کیا بات فراق صاحب اور آپ دونوں انگریزی کے پروفیسر رہے اور شاعر اردو کے رہے تو ان دونوں لینگویجز کے بیچ میں پویٹری کا جو ایک ریلیشن ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیونکہ اردو نے اپنی ساری ٹریڈیشن جو ہے وہ فارسیزم اسطار لیے یہاں تک کہ ہندی سے بھی کچھ نہیں سیکھا سنسکرط تو خیردور کی بات ہے اور آس پاس کے جو چھوٹی چھوٹی زبانوں کی جو ٹریڈیشن تھیں ان سے بھی کچھ نہیں سیکھا کہ پنجابی جو ہے اس کا لوگ صاحب تھے کچھ بھی نہیں تو ایک ہزار برس پرانا ہے کیا بات ہے لیکن پنجاب میں بھی جب اردو آئی تو یوپی سے آئی یوپی اور بیہار سے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو صوبائی زبانیں سی ان میں بھی اردو گھٹیا سمجھا آس پاس کی لسانی ایک آئیوں کو جو چھوٹی چھوٹی لسانی ایک آئیاں تھی ان کے شاعروں کو گھٹیا سمجھا حالانکہ پنجابی میں بلے شاہ اور بابا فرید اور نہ جانے کیا کیا بڑے نام موجود تھے لیکن اردو نے کچھ نہیں سیکھا ان سے ڈلی کی طرف سے اور ڈلی نے تہران کی طرف دیکھا اب یہ حالت ہے کہ آہستہ 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 توجہ ہو رہی ہے لیکن یہ توجہ پاکستان میں اب بھی نہیں ہے اردو کسی علاقے کی زبان نہیں رہی نا مصیبتی ہے ہمیشہ حکومت کی زبان رہی ہے نبھے سال کی آپ کی عمر ہے اور آج بھی آپ چار چار پانچ پانچ گھنٹے لکھتے ہیں تو کہاں سے ایسی اتنی انرجی آتی ہے آپ کے پاس اب تو میں جانا چاہتا ہوں اور پچھل دنوں ایک چھوٹی سی نظم لکھی مجھے زبانی نہیں زبانی یاد نہیں ہے کہ میں سنا ہوں کہ مجھے مت روکنا میں جانا چاہتا ہوں اور اگر آپ جب پوری طاقت میں ہوں عزت ہر طرف پھیلی ہوئی ہو سارے ہندوستان میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے آپ کا نام لیا جاتا ہو اس وقت آپ چلے جائیں تو آپ کو یاد رکھا جائے گا ورنہ یاد نہیں رکھا جائے گا لوگ جیتے جی مر جاتے ہیں جیتے جی لوگ انہیں بھلا دیا جاتا ہے لوگوں کو جیسے میں نے کہا تھا ایک پہلے بھی ورڈزورت کو جبکہ شائلے اور کیٹس جو ہے جوانی میں مر گئے اور انہیں یاد رکھا گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چلا جاؤں وقت ہے اس کے بعد اگر جب میرا بند ہو گیا بولنا میرا لکھنا بند ہو گیا اور دس بارہ سال میں پڑھا رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا آپ ہمارا ایسٹ ہے ہمارا سرمایہ ہے آپ اگر نروس ہو جائیں گے تو ہماری جو نئی پیڑی ہے اس کو روشنی کون دکھائے گا حال میں آپ کی کتاب آئی ہے جس میں آپ نے غالب کے اشار کی تشریح کی ہے اس کے بارے ہم کچھ بتائیے ایک سو کے قریب تفسیریں لکھی گئیں غالب کے کلام کی معانی کیا کیا ہے لیکن انگریزی میں ایک قائدہ تھا کہ شیکسپیر کے دو شیر لیے اس پر چار آس پاس لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے باتشیت کی ایک ڈائلاغیک فارم میں اسے پیش کیا کہ اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب شیکسپیر کیا چاہتا تھا ایسی بات نہیں ہوئی غالب کو مقدس ویہد کی طرح سمجھا گیا اور کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ غالب یہاں اپنی حد سے بڑھ گیا ہے یا پیچھے رہ گیا ہے مثلاً غالب کا ایک شیر تھا جس نے کہا کہ اگر دروازہ نہ کھلے تو میں واپس آ جاؤں گا اگر مکہ مدینہ میں بھی میرے لیے دروازہ نہ کھلے تو میں واپس آ جاؤں گا یہ ایک بہت بڑی انسٹ تھی مکہ اور مدینہ کو لیکن کسی نے اس طرح سمجھو نہیں دی ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ غالب کو تین چار مختلف پڑھنے والوں کی زبان میں مختلف معانی کی آپس میں ٹکراؤ جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں پیش کہہ جائے تو ڈراما بنا دیا دو کتابیں چھپ گئیں ایک سو سے زیادہ نظم غالب کے بارے میں لکھی گئیں اور وہ سب نظمیں ایسی تھی جن میں غالب ایک مجرم کی طرح ملزم کی طرح کٹیڑے میں کھڑے ہیں اور ایک جج ہے ستیہ پالا لند اور دو ان پر تنقید کرنے والے ہیں اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے غالب یہاں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے غالب یہاں غلط ہے تو یہ ایک سلسلہ تھا جو پہلے اردو میں پیش نہیں کیا گیا انگریزی میں تھا شیکسپیر کے بارے میں ایسے ڈرامے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کانوں سے سنے ہیں ان آنکھوں سے دیکھی ہے انگلینڈ میں اب بھی پورے کے پورے مدرسے ایسے موجود ہیں جن میں شیکسپیر 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 اور کچھ بھی نہیں ہیں شیکسپیر یہ ہوتا ہے جی تو ہم نے غالب کو اس چھاننی سے نکالا اور جب آپ چھاننی سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو جو گند ہے جو فضلہ ہے وہ اوپر رہ جاتا ہے اور نیچے صاف شفاف آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ دو تین چار ایڈیشنز میں الگتار چھپ گئی پاکستان سے دو کتابیں ایک میں غالب اور ستہ پالانہ دروبروں ہیں اور ایک غالب کو سن رہے ہیں ہم آپ کی جو انگریزی نظمیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد نیویورکرز نے کہا کہ یہ ایک ایسا پوئٹ ہمارے بیچ ہے جس پر ہماری نظر بہت دیر میں گئی جی ہاں اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ الگ الگ نظموں کو کتاب کی شکل میں نہیں خاص طور پر پویٹری انٹرنیشنل میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپا گیا انگریزی سے فرنچ میں اور جرمن میں یہ دو بڑی زبانیں ہیں انگریزی میں کوئی چیز چھپے یا ان دو زبانوں میں چھپے فوری طور پر ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا ایک نکتے میں منحصر ہو گئی ہے کہاں ون انڈرڈ بودہ اس کتاب ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے جاپانی میں کام لوگ بیٹھے ہوئے اردو میں پڑھ رہے ہیں اور ہندی میں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ جاپانی میں کیا لکھا جا رہا ہے ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ میں نے ہندوستان کی سرحدوں کو پار کیا ہے اس کے لیے اور اس سرحد کو پار کرنے کے لیے مجھے خود سرحد کو پار کرنا پڑا ہے تاکہ میری شاعری باہر دیکھی جائے اس کے لیے مجھے خود سرحد کو پار کرنا پڑا ہے اور جگہ جگہ پڑھانا پڑا ہے میرا اگلا سوال یہی تھا ڈاک ساب آپ سے کہ آپ نے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں لینگویج کے کورسز ڈیزائن کیے تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے اس کے بارے میں کچھ روشن یوں ہے کہ کمپیرٹیو لٹریچر آپ سیکھ نہیں سکتے کیسے موازنہ کریں گے آپ ٹیگور اور خلیل جبران میں کیسے مزادہ کریں گے حالانکہ دونوں میں بہت کچھ ایک طرح کا ہے ٹیگور میں اور خلیل جبران میں خلیل جبران کے لیے آپ کو عربی پڑھ دینے پڑے گی یا انگریزی میں ٹیگور انگریزی میں ٹیگور انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہویا ہے تو دونوں کے انگریزی تراجم جو ہے آپ کو فائدہ دیں گے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ باہر کے یونیورسٹیوں میں کریکلم پلاننگ اور کورس ڈیزائننگ کا کام کرے جسے کمپیرٹیو لیٹرچر کہتے ہیں اردو میں تقابلی عدب کہتے ہیں کہ ایک کورس ایسا بنا جائے تین کریڈٹس کا یا چھے کریڈٹس کا تین کریڈٹس کا چھے مہینے کا چھے کریڈٹس کا ایک سال کا ایک سال نو مہینے کا ہوتا ہے یا یونیورسٹیوں میں کہ جس میں ٹیگور بھی آ جائے خلیل جبران بھی آ جائے غالب بھی آ جائے شیکسپیر بھی آ جائے کیا بات ان کی وہ نگارشات جن کا آپس میں کچھ تعلق ہے اور تعلق تو ہوتا ہے شاید دنیا میں سب موجود ہے تو ان کا تعلق تو ہو گئی تو یہ کورس ڈیزائننگ اور کریکلم پلاننگ ہم نے خاص طور پر سکینڈینیویا میں کی چار ملکوں میں اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک وہ کورس پڑھایا جا رہے ہیں کئی بار مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ انہیں تھوڑا سا بدل دیں تو میں بدل دیتا ہوں میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد ختم ہو جائیں گے لیکن فائدہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کے نکتہ نظر سے دیکھا اور ان پر ڈاکٹریٹ کی جن کا میں ایکسٹرنل اگزامینت ہو گیا اور نتیجہ یہ ہے کہ کئی ڈاکٹریٹس جو ہیں پیدا ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب اسمت چکتائی نے اور راہی معصوم رضا نے کہا تھا کہ اردو کو اگر رسم الخط سے آزادی دلا دی جائے اس کی قربانی دے دی جائے تو اس کی مٹھاس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیا آپ بھی ایسا مانتے ہیں جی ہاں آپ دیکھ لیجی آپ بھی بہت سی کتابیں میرے پاس آتی ہیں ہندی اکشروں میں چھپی ہوئی اردو کی شائری کیونکہ بہت سی کتابیں انڈیا میں چھپ رہی ہیں جن کی سکرپٹ دیو ناغری ہے زبان اردو ہے تو اردو کی مٹھاس جو ہے ریختہ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی اب تو شاید ریختہ نہیں ختم ہو گیا ہے لیکن ریختہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے تو یہ ہے کہ یہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گی چیزیں ماشاءاللہ آپ کی اتنی لمبی عمر ہے اور جتنی لمبی آپ کی عمر ہے اس سے زیادہ آپ کا کام ہے تو نئی نسل کو ڈاکٹر ستیپال آنند کیا میسج دینا چاہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے لکھتے پڑھتے رہیں ایک ہی پیغام ہے کہ صرف پیسہ کمانے کی طرف توجہ مات دیں لکھتے پڑھتے رہیں اور بچوں کو خاص طور پر لکھنے پڑھنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے بچوں کو کتابیں خرید کر دیں ہاتھ جنم دن پر اچھی اچھی یہ نہیں کہ انہیں سائنٹیفک نالج سے دور رکھیں وہ بھی رہے گا لیکن ہیومینٹیز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ستیپال آنند جی آپ کا آپ نے بزم خاص کے لیے ایک ملاقات کے لیے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ ہم واشنگٹن آئے اور آپ سے بات کر سکے بہت شکریہ آپ کا جی اور دلی میں گپتہ جی کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی